بسم اللہ الرحمن الرحیم کاروان باب علیل چکوال کی جانب سے فراز زیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مومنین اکرام پچھلی ویڈیو میں ہم نے جناب کمیل بن زیاد النخئی آپ کی مرکت کی زیارت کی اور آج ہم مسجد حرانہ کی زیارت کر رہے ہیں میں مومنین کو بتاتا چلوں کہ یہ دونوں زیارات بلکل واکنگ ڈسٹنس پر ہیں آپ پیدل بھی ان میں جا سکتے ہیں یعنی جناب کمیل کی مرکت سے یہاں پر یا یہاں سے جناب کمیل کی مرکت پر اور یہ دونوں زیارات بیسیکلی نجف میں ہی آتی ہیں لیکن کیونکہ ظاہرین جب کوفہ جاتے ہیں تو ساتھ ہی ان کی زیارت کر کے پھر نجف واپس آتے ہیں تو یہ اس لیے نجف کے بجائے کوفہ کی پلیلسٹ میں انکلوڈ کی گئی ہیں تو مسجد حنانہ اسلام کی تاریخی مساجد میں سے ایک ہے جب امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام مولا علیہ السلام کے جسد متحر کو کوفہ سے نجف لے کر جا رہے تھے تو اس مسجد کی دیواروں نے مولا امیر الممنین علیہ السلام کے احترام میں اپنے آپ کو جھکا دیا تو کسی نے سوال کیا کہ یہ مسجد کیوں جھک رہی ہے تو مولا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے بابا کے غم میں جھک رہی ہے اسی طرح دوسرا واقعہ اس مسجد سے منصوب ہے کہ جب اسیران اہل بیت علیہ السلام کو کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام لے جایا جا رہا تھا تو جب یہاں پر پہنچے تو یہاں پر مخدراتِ اسمت کو روکا گیا اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا اس مسجد کے اندر آپ کو اندر چل کے دکھاؤں گا جہاں پر ذریبہ نہیں ہوئی ہے تو کوفہ داخلے سے پہلے ابن زیاد نے حکم دیا کہ جب تک جشن کی تیاریاں مکمل نہ ہو جائیں اسیرانِ کربلا کو کوفہ میں داخل نہ کیا جائے انہیں وہیں پر روکا گیا لہذا بارہ محرم کی رات اسیرانِ کربلا کو کوفہ سے باہر ٹھہرایا گیا اور وہ یہی جگہ تھی جہاں پر رات پر اہلِ بیتِ اسمت کو روکا گیا تھا تو اسے ہنانا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے گریہ کرنے والی رونے والی جب شہداء کے سر یہاں آئے تو کسی نے گریہ کرنے کی آواز سنی آواز کو محسوس کیا گیا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی اونٹ نہیں رو رہی ہو اور ایسے رو رہی ہو کہ جیسے اس کا بچہ گم ہو گیا یہ مومنین سامنے وہ ذریع ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا اس مقام پر سر مبارک سر اقدس رکھا گیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی یہاں رکھ کر نماز ادا فرمائی اور اپنے ساتھیوں کو اس مقام کا تعارف کروایا مفاتی الجنان کے مطابق زیارتیں امام حسین علیہ السلام ہم یہاں پر پڑی جانی چاہیے جو کہ یہاں کا مصحب عمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو رکعت نماز جس طرح آپ تمام زیارتی مقامات پر ادا کرتے ہیں تو یہ مسجد ہنانہ ہے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نجف کی پلیلسٹ شروع کر رہے ہیں جس میں وادی اسلام مولا کا حرم پھر وہاں پر مدفون علماء ان تمام مقامات کی زیارت کریں گے مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ